اسلام علیکم ویڈیو اسی جب آج ویڈیو ہم دسکس کرنے جا رہے ہیں ہمارے پاس جو آپ کا فیزکس ہے کلاس نائنٹ کی اس کے شورٹ لانگ قویسن اور کچھ ٹاپکس آپ کو بتاؤں گا جن پر آپ نے زیادہ فوکس کرنا ہے اچھا یہ مارڈل پیپر آپ لوگوں نے دیکھ بھی لیا ہوگا جنہوں نے نہیں دیکھا وہ یہاں پر دیکھ لیں میں سے میں آپ کو ٹاپکس بتاؤں گا آپ کو قویسن تو سامنے نظر آئی رہے ہوں گے تو یہاں پر آپ لوگوں نے ان چیزوں کو کنسیڈر کر لینے یہاں پر ہم اگر ہم آتے ہیں ابجیکٹیپ پارٹ پہ تو ادھر ہمارے سامنے ایک آپ لوگ کو جو ایم سی کیوز آئے گا وہ ورنیر کیلیفر سکیو گیج میٹر رول یا مییرنگ ٹیپ سے آئے گا جس میسیج اس طرح اس نے یہاں پر یہ پوچھ لیا کون سیوٹیبل ٹیول ہے یہاں پر وہ اس کا جو کیا ہوتا ہے لیسٹ کاؤنٹ ہوتا ہے اور اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ آپ سے پوچھ سکتے ہیں اسی طرح ہمارے پاس دوسرا جو ایم سی کیوز آئے گا آپ سے ایکسلریشن وغیرہ یا سپیڈ ویلاؤسٹی وغیرہ سے آئے گا تو یہ آپ لوگوں پتا ہونے چاہیے اس ٹاپک سے آپ نے ایم سی کیوز دیار کرنا ہے تیسرا ایم سی کیوز جو آپ کو آئے گا یہ آپ لوگ کو بھی فورس کے چپٹر سے آئے گا جس میں آپ لوگ کے بعد سینٹریپیٹل فورس سینٹریفیوگل فورس فرکشنل فورس وغیرہ ان سائی چیزوں کو آپ نے اس کے بعد جو چوتھا ایم سی کیوز آئے گا تقریبا آپ کو نومیریکل ٹائپ ہی آئے گا جس میں آپ نے جو آپ کا فورس ہے وہ کلکولیٹ کرنا ہے تو یہ نومیریکل آپ لوگ کو اچھی طریقے سے آنے چاہیے ہیں اسی طرح اینگل آپ سے پوچھا جا سکتا ہے ویکٹرز میں سے ٹو ریکٹینگلر کمپوننٹس اور اس طرح جتنے بھی کمپوننٹس ہیں ان کا اینگل آپ لوگوں سے پوچھا جا سکتا ہے تو یہ اس طرح آپ نے ٹاپک وائز دیکھ کے تیاری کرنی ہے ویسے تیاری تو بچے ہم سی کیوز کی کم ہی کرتے ہیں لیکن جو کرنا چاہتے ہیں وہ اس طرح کریں اس کے بعد آپ لوگ کو ایکسس پوائنٹ کارنر آف ڈورز وغیرہ ان چیزوں کے بارے میں کلیر ہونے چاہیے یہاں سے ایم سی کیوز آ سکتا ہے اس کے بعد جو یہ چپٹر ہے اس چپٹر میں سے آپ لوگ کو یونیورسل کانسٹنس جو ہیں ویلیو آف جی اسی طرح ایچ کی ویلیو یا جتنی بھی اس طرح کی کیپیٹل جی کی ویلیو یہ ساری آپ کو آنی چاہیے ان سے ایک ایم سی کیوز آپ کو لازمی آئے گا اس کے بعد آپ لوگ کو یہ ورک ڈن وغیرہ اس نے دیا ہوئے تو اس میں سے آپ لوگ کو نمیریکل جو بھی ہے یا آپ لوگ کو سال کرنے آنے چاہیے بیرو میٹر وغیرہ یا اسی طرح اس طرح دو تین اور میریرنگ ڈیوائزز ہیں ان کو آپ لوگ کو پتا ہونے چاہیے وہ کیا کیا میریر کرتی ہیں اس کے بعد آپ لوگ کو پٹینشل انرجی کائنیٹک انرجی سے ایم سی کیوز آ سکتا ہے اور اس کے بعد تیمپریچر سیلسیس اور فورن ہائٹ کی کنورجن آپ کو آنی چاہیے ایک ایم سی کیوز لازمی یہاں سے آ جائے گا اسی طرح آپ لوگ کو ہیٹ لیٹنٹ ہیٹ وغیرہ ان کا کونسپٹ آنا چاہیے ان میں سے آپ لوگ کو ایک ایم سی کیوز بن کے آئے گا اس کے بعد اگر ہم سبجیکٹے پیپر کی بات کرتے ہیں تو اگین چوائے سے یہاں پہ ختم کر دی گئی ہے جو کہ آپ لوگ کو ایک ایک کوسٹن میں چوائے سے دے گئی ہے جو پہلا کوسٹن ہے فیزیکل کونٹیٹیز اور ڈیرائیڈ کونٹیٹیز یہ تو آپ لوگ کے کئی بار آ چکے اس کے بعد آپ لوگ کو ایک کیا نام آئے گا یہاں پہ آپ لوگ کو نمیریکل آئے گا جس میں اگین آپ نے ورک ڈن کا کرنا ہوگا اس میں ویلیوز چینج ہوں گی باقی سیم کوسٹن ہوگا تو یہ کونسپٹ وائز آپ لوگ کو پکا ہونے چاہیے اس کے بعد آپ لوگ کو سپیڈ ٹائم گراف آنا چاہیے لازمی آپ لوگ کو بنانا آنے چاہیے اسے کوسٹن آ سکتے ہیں تو یہاں سے یونی فارمز بھی ایکسیلریشن ہے تو اس کی جگہ وہ کچھ اور چینج کر سکتا ہے اس کے بعد آپ لوگ کو میکسیمم ہائٹ ایچ فائنڈ کرنا آنا چاہیے یہ بھی لازمی کوسٹن آج سکتا ہے یہ بال والا بال کو ہم ورٹیکل یا اب تھرو کریں اس ٹائم کا نمیریکل آپ لوگ کو سیکنڈ پارٹ میں لازمی آئے گا ادھر نمیریکل ہی ہوگا اس کے بعد وارن آوٹ ٹائرز آو ویکل آر نوٹ سیف امپورٹنٹ ہے اس پر میں بھی ایسے بھی امپورٹنٹ ٹاپکس ہیں تو ان کو اس کے بعد آپ لوگ انہیں یہ بس والا بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے بہت بار آ چکے پہلے بھی اس کے بعد یہ ڈائیگرام کو آپ بے شک چھوڑ دیئے جی والا کوسٹن بھی امپورٹنٹ ہے اس کے بعد یہ آپ کو نمیریکل نہیں آنے چاہیے گریویٹیشنل فورس نکال نہیں میس نکالنا آنا چاہیے اس کے بعد ایسا یونیٹ ورک ان پاور بھی امپورٹنٹ ہے اس کے بعد لیسٹ کاؤنٹ اور لیسٹ کاؤنٹ آپ لوگ کو فائنڈ کرنا آنا چاہیے حق سلا اور اس کی میتمیٹیکل فارم لانگ میں بھی آ سکتا ہے پارٹ بھی میں شارٹ میں بھی آ سکتا ہے ایتنگ سو بھی لانگ کے پارٹ ختم ہو گئے ہیں نیچے دیکھتے ہیں کیا سین ہوئے اس کے بعد آپ لوگ کو یہ پریفکسز اور ان کی کنورجن آنی چاہیے ہیں ان سے لازمی آپ لوگ کو کسٹن ایک بن کے آئے گا اس کے بعد ہرڈرومیٹر بیرو میٹر وغیرہ یہ سارے آپ لوگ کو پتا ہونے چاہیے سب میرینز والا کسٹن اس میں امپورٹنٹ ہے اس کے بعد کٹنگ ایج والا ویری ویری امپورٹنٹ ہے اس کے بعد یہ والا بھی امپورٹنٹ ہے لیٹنٹ ہیٹ آف فیوین اور لیٹنٹ ہیٹ آف ویپوریزیشن یہ زیادہ امپورٹنٹ کسٹنز ہی ہیں اس پیپر میں اس پیپر کو آپ لوگوں نے لازمی حل کرنے کیونکہ اس میں سارے ہی تقریباً امپورٹنٹ نکل کے آ رہے ہیں بہت کم میں اوپر جو میں نے چھوڑ دی ہیں اس کے بعد یہ والا بھی امپورٹنٹ ہے اس کے بعد ان دونوں کو بے شک آپ چھوڑ دو ویری ویری امپورٹنٹ سیکنڈ اور تھرڈ ایکویشن آف موشن جو ہے فرسٹ تو چھوٹی سی ہے لیکن تینوں میں سے ایک لازمی آتی ہوتی ہے یہ پیپر میں law of conservation of momentum بہت زیادہ امپورٹنٹ لانگ کوسٹن ہے یہ لانگ کوسٹن اس میں پہلے جو دو ہیں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اس کے بعد resolution of force بھی بہت امپورٹنٹ ہے لیکن آپ اس کو چھوڑنا چاہو چھوڑ سکتے ہو لیکن آتا ہوتا ہے یہ بھی ہے mass of earth بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے hydraulic press اور ساتھ میں پاسکل لا کے ساتھ اس کو لنک کرنا ہے بہت زیادہ ایزی اور امپورٹنٹ کوسٹن ہے اس کے بعد یہ thermal expansion والے بھی امپورٹنٹ ہے ان کو کرنا چاہتے ہو تو آپ کر سکتے ہو states of equilibrium امپورٹنٹ ہے اور یہ جو میں نے highlight کی ہے تقریبا اس میں سارے امپورٹنٹ لیکن highlight والے تو بہت زیادہ ان کے چانسز ہیں 100% ان کے چانسز ہے کہ یہ دبارہ بھی آئیں گے اور امپورٹنٹ کوسٹن ہے اس کے بعد جو again topics topic وائز انہوں نے لکھ دیا ہے کہ آپ لوگ کو یہاں سے mcq آئیں گے یہ topic mcq کے سارے لکھے ہوں پہلا mcq دوسرا تیسرا تو یہ ان کو آپ لوگ نے پڑھ لینا یہ اوپر میں نے وہی چیز آپ کو بتائی کہ آپ ٹوپکس دے دیں آپ نے صرف انہی پہ فوکس کرنا بجائے پوری بک کو چھان مار لو اس کے بعد شورٹ کوسٹن میں ایسا یونیٹ یونیٹ اور ان ٹوپکس کو آپ نے پڑھ سارا ابھی ٹائم آپ کے پاس نہیں پڑھ بجائے آپ پوری بک پیچھے پڑھ باقی سبجیکٹ بھی صرف آپ لوگ نے یہی تیار کرنے ہیں اس کے بعد ایسا یونیٹ آف پاور ورک اس کی کنورجن اس کے بعد دیکھو لیمیٹیشن آف میٹر رول یہ دیکھا یہ ساری چیزیں اس نے بتا دی ہے اس کے بعد یہ ساری چیزیں اس کے بعد دیکھو ایک ایکویشن آف موشن اس نے بتا دی ہیں کہ ان میں سے ساری آ سکتی ہیں میں نے بھی اوپر آپ لوگ یہ بات بتا دی تھی تو یہ انہوں نے اس بہت اچھا کام کی ان چیزوں کو بچے چھوڑ دیتے ہیں اوپر سے کہتے ہیں پیپر تو ہم نے دیکھا ہوئے پیپر تو ساروں نہیں دیکھ ہے نیٹ کسی کے پاس ہوتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس میس آف آرت وغیرہ یہ سارے امپورٹنٹ ہے اس کے بعد ایک اور تھا اسی چپٹر میں میس آف آرٹیفیشل سیٹلائٹ والے آپ لوگوں نے کرنے ان سے ایک پکا لانگ آتا ہے چلیں میں فول بک کروں گا پرانی سال کی ویڈیو دیکھ لو تقریبا وہی کوسٹین ہوتے ہیں امپورٹنٹ ہی رہتے ہیں بیش ایک سال گزر جائے دس سال گزر جائیں دس سال تو چلو لمبا عرصہ ہو جاتا ہے اگر بک نہ چاہیں جو پھر بھی وہی امپورٹنٹ رہتے ہیں لیکن ابھی ایک دو سال پرانے آپ دیکھ سکتے ہو جب سے سلو آیا میں نے ویڈیوز تب صحیح بنانی شروع کی ہیں اس لیے اس سے پہلے کوئی یہ نہ بولے کہ یہ پرانی ویڈیوز ہوں گی جب سے میں نے ویڈیوز اس ٹاپ ٹاپکس پر اپلوڈ کی اپلوڈ کرنا شروع کی تھی پہلے تو سب کو سب پتا ہوتا تھا تو یہ سار آپ نے دیکھ اس طرح چپٹر برک ہے ان کو ہائی پریورٹی دے دو ان چپٹرز کو یا ان کو پہلے کر لوگ اور بلکل تیاری ڈل ہے اس کے بعد یہ سارے چپٹروں میں سے صحیح منڈ کے پیپر ہے کوئی یہ نہیں کچھ چپٹر میں سے نہیں آئے گا یہ انہوں نے پہلے بتا دی ہے بھائی ہم ان چپٹروں میں سے اتنے نمبر کا پیپر دے رہے ہیں اور یہ آپ دیکھ لوگے اس بار جو ہمارے پاس سپیسیفکیشن ہے اس کو صحیح فالو کیا جائے گا چالیس فیصد پیپر سارے کر لیں گے چالیس مطلب اسی پر پرسنٹ پیپر آپ لوگ کر لوگے بیس پرسنٹ جس کو نہیں بھی آتا ہوگا اتنا فرق نہیں پڑتا لیکن اسی پرسنٹ آپ پیپر گزارے لائک ہوگا اگر آپ کی تیاری نارمل ہے تو اگر ہے ہی نہیں تو پھر بھی پاس ہو جاؤ گے اتنا مشکل پیپر نہیں لیکن نیک پر خود ڈونڈ ہوگے تھوڑا کر ہوگے آپ لوگ کے ذہن میں بیٹھ جائے گا تو ملتا ہوں کسی اور ویڈیو میں بوس خیال رکھنا اللہ